چناف کو لے کر چار تصویروں میں آج کی سب سے بڑی خبر زینی اس پر آپ کے سامنے میں پہلی خبر لکنہوں سے ہے سماجوادی پارٹی ادھیاکش بننے کے بعد آج اکھلیش یادو کانگریس آر ایل دی کے ساتھ مہا گڑ بندھن کی گوشنا کر سکتے ہیں دوسری خبر مہا گڑ بندھن میں اکھلیش یادو اور کانگریس کے بیچ نبے سے سو سیٹوں کو لے کر سہمتی بن سکتی ہے سوتریے بتا رہے ہیں کہ پریانکا وادرا گلام نبی آزاد کی اکھلیش سے بات چیت ہو رہی ہے تیسری بڑی خبر پنجاب سے جہاں ٹکٹ بٹوارے سے ناراض وجہ ساپلا پنجاب بیجے پی ادھیاکش استیفہ دے دیا ہے ساپلا نے راج منطری پت سے استیفہ کی پیشکش بھی کی ہے پارٹی ادھیاکش ہمیشہ نے آج وجہ ساپلا کو ملنے کے لیے ملایا ہے تاکہ ناراضگی دور کی جا سکے چوتھی خبر بھی پنجاب سے ہے کانگریس نیتا امرندر سنگھ نے دعویٰ کیا کہ نفجود سنگھ سددو کو پارٹی میں شامل کرنے کے لیے کسی بھی طرح کی ڈیل نہیں ہوئی ہے امرندر سنگھ نے کہا ہے کہ سددو نے خود ہی کہا ہے کہ وہ جنم سے کانگریس ہی ہیں تو سب سے پہلے بات اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی کے مہا گڑ بندھن سے جڑی ہوئی اتر پردیش میں مہا گڑ بندھن ہوتا ہے تو اکھلیش 137 سیٹوں کو لے کر سہمتی بنا سکتے ہیں یعنی کہ اتنی سیٹیں ساتھیوں کو دے سکتے ہیں گڑ بندھن میں اکھلیش کانگریس کو 90 سے 100 سیٹیں دے سکتے ہیں رلڈ کو 20 سے 25 سیٹ دے سکتے ہیں اکھلیش اور اس مہا گڑ بندھن کی اگوائی اکھلیش یادف کر سکتے ہیں سوٹر یہ بھی بتا رہے کہ گڑ بندھن کو لے کر پیانکا وادرہ گلام نبی آزاد کے اکھلیش سے باتشیت جاری ہے جہاں تک آلائنز کی بات ہے سماجوادی پارٹی کی شروعات کی گئی تھی اکھلیش جی نے اس کی بات شروع کی میڈیا کے سامنے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک دن اور انتظار کرنے کی ضرورت ہے ہم آج بھی 403 پر چناؤ لڑنے کے لیے تیار ہیں لیکن اگر اتر پردیش کے عوام کے حق میں کوئی چیز سامنے آتی ہے تو ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے تو آج تصویر صاف ہوگی مانا یہ جا رہا ہے کہ مہا گڑ بندھن کو لے کر اعلان ہو سکتا ہے فلال اکھلیش یادف کارکرتاؤں کو سمبودت کر رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھک کر رہے ہیں اور اس میں کئی باتیں سامنے آئیں جس میں اکھلیش یادف نے کہا کہ پتا سے میرے سمبودت کبھی بھی خراب نہیں ہوئے ہیں یہ بھی کہا ہے کہ ملائم سنگھ کے ساتھ میرا کوئی مدبیت نہیں ہے یہ بھی کہا کہ ہم دونوں کے 90 فیصدی امیدوار ایک ہیں جب سوال پوچھا گیا کہ اکھلیش گڑ بندھن کریں گے اس پر انہوں نے کہا کہ تھوڑا انتظار کیجئے گڑ بندھن ہونا چاہیے مہا گڑ بندھن اتر پردیش میں گڑ بندھن کا فیصلہ جو ماننی مخمدی جی لیں گے اگر گڑ بندھن ہو جائے گا کانگریس سے تو ہم لوگ 300 سے اوپر سیٹیں لے کر آئیں گے آج ملاقات میں کیا باتچیت ہوگی ملاقات میں ماننی مخمدی جی ہم لوگو نردیش دیں گے اپنے اپنے چھتر میں جا کر کے اور چناؤ جیت کے آنا ہے اور دوبارہ سرکار بنیں گے کیا رہے گا آج کی میٹنگ کے ایجنڈا کیا آپ کو لگتا ہے کہ کانگریس آرالڈی سے گڑ بندھن کرنے کے بعد ایوپی میں سرکار آ جائے گی کانگریس آرالڈی کے گڑ بندھن کے بعد تو سرکار ہماری آئے گی سرکار تو ہم اکیلے لیں گے تب بھی منا لیں گے لیکن جو سمپردائی سکتیوں کا جو ان کا بڑھ رہا ان کو روکنے کے لیے ہم لوگ گڑ بندھن ہوگا کیا آپ بی جے پی کی ڈر کی وجہ سے مہا گڑ بندھن ہو رہا ہم نے مانے مکہ منتری جی جو کی راشتری آدھیکش ہے ہمارے اور پورے طریقے سے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر ہم کوئی بھی گڑ بندھن نہیں کرتے تو بھی ہم پونڈ روپ سے اپنی پونڈ بہمت کے سرکار بنائیں گے کانگریس نیتا پی ال پونیا نے کہا ہے کہ بیہار کی طرح اتر پردیش میں بھی مہا گڑ بندھن ہوگا اور ایک دو دن میں اس پر فیصلہ بھی آ جائے گا تو بی ایس پی نیتا سودیندر بھدوریہ نے کہا ہے کہ سماجبادی پارٹی کے ڈی ای نے میں اپراد ہے جنتا انہیں اچھے سے پہچرامتی ہیں مہا گٹ بندھن روٹر پردیش میں جس طرح سے بیہار میں ہوا تھا اس طرح پر کب ہوگا تو اس کی لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ورشتتم نیتر تو ہے سماجبادی پارٹی میں کانگریس پارٹی میں وہی اس کا جواب دے سکتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں باتیں چرچہ پہلے سے بھی چل رہی تھی اور اس کا پرنام سامنے ایک دو دن کے اندر آنا چاہیے جس کا سنکیت سماجبادی پارٹی کی طرف سے اور کانگریس کی طرف سے بھی کچھ نیتاؤں کی دوارہ دیے جاتے ہیں یہ پارٹی کا پورا جو ڈینے ہوئے اپرادی کرن کا ہے اور یہ اپرادی کرن کا ڈینے بدل نہیں سکتا چاہیے الگ رہے یا ساتھ رہے میں سمجھتا ہوں اتر پردیش کے لوگ ان کو اس بار اتنی بری طرح ہرائیں گے کہ پھر یہ کبھی صرف اٹھاک نہیں پائے جائے اور اس پر اور زیادہ ڈیٹیلز لینے کے لیے سیدھا ہم کانگریس دفتر کا روک کر لیتے ہیں میرے سے ہوگی رویت رپاٹھی اس وقت وہاں پر موجود ہے ابھی اکھلے شیادف کہتے رہے ہیں اور ابھی بھی انہوں نے کہا کہ سائیکل چلتی جائے گی آگے بڑھتی جائے گی لیکن اب کیا یہ کلیر ہو چکا ہے کہ اس سائیکل پر پارٹنر راحول گاندھی ہونے والے ہیں اور اس کا اعلان کب تک ہوگا کتنی سیٹوں پر ماملہ سیٹل ہوگا دیکھئے یہ تیہ ہے کہ گھڑ بندن ہونا ہے فورمولا تیار ہو رہا کل رات بھی لمبے سمیے تک بیٹھک چلی ہے مانا جارہا ہی رات دیر رات تک بیٹھک چلی ہے آج بھی بیٹھکوں کا دور جاری ہے گلاب نوی ازاد ایک پریس کانفرنس کرنے جارے ہو سکتا ہے اس سے ایک لائن ملے کہ آگے کیا رہے گا فورمولا کچھ لائن مل سکتا ہے یہ تیہ ہے گھڑ بندن ہوگا سیٹوں کو لے کر فورمولا تیار کیا جا رہا ہے سیٹیں کانگریس نے اپنی لسٹ تیار کیے سو کے آس پاس کی کانگریس کے اپنی سوچی ہے اس کے ساتھ ساتھ آر ایل ڈی ہے باقی اور بھی پارٹیاں ہیں نیتیش کمار ہے ممتا بنر جی کوشیس یہ ہے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گھڑ بندن میں لائے جائے ایک بڑی چھتری ہو جس میں سارے دل ہو اور بیہار کے طرح پر ہی چناؤ لڑا جائے اس میں گھیر آ جائے کیونکہ میاں ہوتی نہیں آ سکتی ہیں میاں ہوتی اکھیلے چناؤ لڑیں گی اس میں یہ جو گھٹ ہو ایک بڑا گھڑ بندن بنایا اور اس گھڑ بندن کے جاریے گھیر آ جائے بیجے پی کو کیونکہ بیجے پی کو گھیرنے کا یہی طریقہ ہے اور اکھیلے اس کو لیڈر بنا کر پیچھے سے کانگریس ساتھ میں رہے راہول گاندی ان کے کورسی پر پیچھے بیٹھے اور سائیکل پر پیچھے بیٹھے اور سائیکل پھر تیجی سے چلے یہ کورسی سے کانگریس کی کانگریس اپنی طرف سے فارمولا تیار کر چکی ہے گھڑ بندن لگ بھگ تے ہے اور اس کا اعلان آج یا کل ہو سکتا اعلان آج شام تک بھی ہو جائے کل بھی ہو جائے اور لکھناو سے مانا جا رہا ہے کہ اس کا اعلان ہوگا کیونکہ لٹناو آپ نے دیکھا ہوا کہ نتیش کمار کے سامنے بھی نتیش کمار نے پہلی بار کانگریس کے لسٹ بھی نتیش کمار نے ناؤنس کیا تھا جو کانگریس کی پرمپرہ اسی نہیں رہی ہے کانگریس کی لسٹ یہاں سے جاری ہوتی ہے تو اسی طرح پہ کئی نہ کئی بلکل روی ہم یہ بار بار کہی رہے ہیں کہ یہ جو اسکرپٹ ہے وہ پوری پٹنا میں بیٹھ کر لکھی جاری ہے روی اگر مان کے چلیے کہ سو سیٹے کانگریس کو جا رہی ہیں تو وہ سو سیٹے کون کون سی ہونی چاہیے کہ پوری طرح سے فائدہ مل پائے اخلیش اور ساتھی اس مہا گڑ بندھن کو جی بلکل دیکھیں اس کا بھی فارمولا کہا جا رہا کہ بنایا جا رہا کہ کانگریس کچھ سیٹوں پر ڈائریکٹ لڑے گی اور کچھ سیٹوں پر کانڈیڈیٹ سماجوادی پارٹی کے ہوں گے کانڈیڈیٹ دیکھا جائے کہ جو جیتنے والا کانڈیڈیٹ ہے چاہے کانگریس کا ہو چاہے سماجوادی پارٹی کا کانڈیٹ ہو اس طرح سے ایک فارمولا تیار کرنے کی کوشش کی جاری ہے دونوں کے نیتا بات چیت تو کری رہے فون پر لگاتار سمپرک میں ہے بیٹھیں گے بھی کیونکہ بیٹھکوں کا دور دلی میں ہو سکتا ہے کہ یہ جو نیتا ہے سماجوادی پارٹی ان کے ساتھ بیٹھکوں کا دور بھی چل رہا ہوگا لگاتار چل رہا ہے لیکن فارمولا یہی تیار کیا جائے گا کہ وینی بیلیٹی دیکھا جائے کون جیت سکتا ہے کانگریس زیادہ تر مانا جارہا کہ اس تھی سے نبے کے آس پاس میں کانگریس چاہے گی خود اپنے کانڈیٹ ہو اپنے جو ان کے پارٹی کے لوگوں وہ لڑے اور باقی سیٹ جو سمجھوتا ہوں اس میں سماجوادی پارٹی کا کانڈیٹ ہو اور کہیں نہ کہیں سیمبل کانگریس کا ہو تو کانگریس اپنے آپ کو کہا جائے تو سو کیا اس پاس مان کے چل رہی گی لیکن آپ دیکھنا ہوگا کہ روی اس سے لے کر آپ چارے کیلان کب تک ہوتا ہے کہاں تک بات سیٹل ہوتی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ